منسپل کمیٹی پاپور کی جانب سے آج میری ماتی میرا دیش پروگرام کے تحت ملک پر اپنی جان نچھاور کرنے والوں کی یاد میں کئی تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس کے تحت ان کے اہل خانہ کے عزت افضائے کرنے کے ساتھ ساتھ کئی مقامات پر ان کی یادگار قائم کی گئی چیرمن منسپل کمیٹی پاپور ملک محمد یاکب نے ملک پر جان نچھاور کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ملک کے لیے پیش کی گئی قربانی کو یاد رکھا جائے گا اس موقع پر ایکزیٹو آفیسر منسپل کمیٹی پاپور محمد اقبال بٹ پرنسپل گرلز ہائر سکنڈری سکول پاپور نظیر احمد کاؤنسلاران کے علاوہ محکمہ جات کے ملازمین بھی موجود رہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے چند جھلکیاں ان کو بھی ہم سلام کرتے ہیں سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جانے نشاور کی دیش کے لیے اس وطن کے لیے اس ریاست کے لیے اور میں آج ایک مومنٹم پیش کر رہا ہوں ایجاز صاحب کو جو کہ ایجاز صاحب شہید ہو گئے ہیں اس وطن کے لیے اس ریاست اس ملک کے لیے اور ایجاز صاحب کا جو بائی ہے ان کو ہم مومنٹم پیش کر رہے ہیں اور اس کو اشعال سے بھی ہم نوازیں گے اور اور بھی ہمارے ساتھ بہت سارے شہید جن کے بریوار ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی اسی طرح ہم مومنٹم سے اور ان کو بھی شعال سے نواز آ جائے گا موسیقا موسیقی 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 بھی بول سکتے ہیں آج ہم نے ان کو یاد کیا ان فیملیز کو آج ہم نے اپنے منسپلٹی میں یہاں پر بلایا ان کا ہم نے حوصل آفزائی کی ان کے ہم نے دے دیا ان کو ان کو پرائز سے نواز آیا تاکہ وہ جتے میں ہمارے شہید ہوئے یہاں پر ناغرک ہیں ہمارے پاپور سے ہمارے پاپور کانوشنس کے لوگ ہمارے پلواما میں بھی پروگرام چل رہا ہے اسی طرح پورے دیش میں پروگرام چل رہا ہے آج ہم نمن کرتا ہوں میں سلوٹ کرتا ہوں ان شہیدوں کو جنہیں اس دیش کے لیے اور اس وطن کے لیے قربانہ دیئے اور دیش ان کا ہے پورا ہندو سالوں کی ساتھ ہے موجی جی کا جو جو نعرہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور انشاءاللہ وکاس ہو جائے گا باقی ہم آپ کی ساتھ ہیں شہیدوں کی ساتھ ہیں میں ایک بار پھر ان کو سلوٹ اور نمن کرتا ہوں